کیسے روہید بھئیہ سسوری والے تیل بے لگا لینا اور اپنے پلیروں کو بھی بول دینا کیونکہ 23 اکتوبر کو ہم آپ کو بری طرح پیلنے والے ہیں پچھلی بار تو دس وکٹوں سے پیلاتا اس بار بیس پچیس وکٹوں سے پیل لیں گے اوہ بابر سسوری کی خامخواہ دماغ خرام نہیں کر سسوری والے بیس وکٹیں کہاں ہوتی ہیں ٹی ٹوئنٹی میں پچھلی بار آپ کی قسمت اچھی تھی سسوری والے ہمارے فیلٹروں نے کیچ چھوڑے تھے اس بار گن گن کے بدلے لیں گے دیکھ لیں نا آپ کی ٹیم کو پچاس رنمی بنانے دیں گے روہید بھئیہ بس اب تینشن مطلب ہے نا کیونکہ محمد شمی آ چکا میری تو پلنگ 11 میں جگہ پکینا دیکھنا میں پہلے آور میں بابر اور ازوان کو چلتا کروں گا اور ہو سکے تو ایک وکٹیں اور ایک دو وکٹیں اور اسی آور میں لے ڈالوں گا پہلے آور میں چار وکٹیں لوں گا روہید شرما یہ سہی بول رہا ہے محمد شمی ایسا ہی کرے گا اور دیکھ لینا ہمارے دوسرے گین باز بھی کم نہیں رہیں گے اور اس کے بعد دوسرا آور بھی شمی کرے گا مجھے لگتا ہے اس بار پاکستان کی ٹیم دس رن نہیں بنا سکے گی سسوری والے دس وکٹوں سے پہلیں گے اکولی بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے پاکستانی ٹیم دس رن نہیں بنائیں گی پھر میں ان کے گین بازوں کو کیسے ٹھکائی کروں گا میں کیسے چوکے چھکے لگاؤں گا وہ تو پھر ٹارگر دو گیندوں پر روہید بھائی آتے ہی ایک چھکا ایک چھکا لگا گے پورا کر ڈالیں گے ہم کیسے کھیلیں گے اور سسوری کے سوریا کمار تو بھی بدھو اہم ٹوس جیتیں گے تو پہلے بلے بازی کر لیں گے کیونکہ ہم کو تم پر بروسہ ہے تو میں ایسی ٹھکائی کروں گے دل کھول کر اگر بابر ٹوس جیتا وہ سسور کا ناتی پہلے بولنگ ہی کرے گا کر لیں نا پٹائی جتنی کرنی ہے سوری روہید بھائی ہم جلد بازی میں بھول گیا ہاں یار پہلے بیٹنگ بھی آ سکتی ہے بس ایک بار پہلے بلے بازی آجائے ہماری پیر دیکھنا پاکستانی گین بازوں کو خاص کر شاہین کے بچے کو کس طرح سے پیٹوں گا اتنے لمبے لمبے چھکے ماروں گا اس کی نانی یاد آئے گی بولیا سسوری والو انڈیا والو کر لو جتنی باتیں کرنی ہے موز سے بولا ہوا آپ کا یہ کبھی بھی میں سچ نہیں ہونے دوں گا میں اسی گین بازی کروں گا یہ سب الٹا ہو جائے گا ادھر ایک چوکا چھکا آپ سے نہیں لگے گا پہلی گین پہ آپ کو بولڈ کروں گا اور سوری یا سسوری کے چپ بیٹ بڑا آیا بڑے چھکے لگانے والا اس میچ میں چوکے تو چھکے لگیں گے ملپڑون کے گھڑون پر لیکن وہ کیول آسف علی کے بڑے سے نکلیں گے اور کسی میں دم نہیں ہے میں ہی لگاؤں گا اوہ آسف علی سسوری کے ناتی چپ بیٹ سسوری کے کبھی انڈیا کے خلاف لگائیں انڈیا کے خلاف کیا کسی اور ٹیم کے بھی خلاف چھکے لگائیں کیول ٹریننگ میں لگاتا ہے ڈیڑھ سو دو سو چھکے ادھر تو تیرے سے ایک بھی نہیں لگا میچ میں سسوری والے چھکے اور سوریہ سسوری کے ہم سے نہیں لگے تو کیا ہوا آپ نے کب مارے ہیں پاکستان کے خلاف کبھی مارے ہاں سپنے میں ضرور مارے ہوں گے ادھر تو ہمارے گاتے گین باز دیکھ لینا اس بار بھی آپ کو شونے کے سکور پر آؤٹ کریں گے اور چپ کر آسف علی اور سوریہ سسوری کے تم بھی چپ کر کے بیٹھ میں ہی کافی ہوں انڈیا کے لیے دیکھ لینا ادھر بابر اور ازوان کی جھوڑی اگر چل گئی نا انڈیا والو تم کے لیے ہم دونوں ہی کافی ہیں کسی اور بلے باز کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم کو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے بلے باز روحیت بھئیہ اس بار تو ہم ہی جیتیں گے میل برون کے گھرون پر ہم نے ایک میچ کھیلا تھا وہ ہار گئے تھے اس بار جیتیں گے نیور کارڈ بنائیں گے اور آپ کو اس سب پیلیں گے دیکھ لینا ابے چپ کر سسوری کے بابر آپ بھی شروع ہو گئے اور آپ کے پلیئر بھی شروع ہو گئے آپ کے ساتھ ساتھ مانا ہمارے پلیئر بھی لمبی لمبی پھینک رہے تھے لیکن تم ان سے بھی لمبی لمبی پھینکنے شروع ہو گئے اب دیکھتے ہیں کس کی پھینکی ہوئی سچی ہوتی ہے کون لپیٹ سکتا اور روحیت بھائیا ہم نے اتنی لمبی پھینکی ہے جتنی لمبی ہم آسانی کے ساتھ لپیٹ سکیں باقی اپنے پلیئروں کو سمجھاؤ بھائیا ایسا نہیں ہوتا اتنی بس جتنی یہ پھینک رہے ہیں نا جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ صرف باتیں ہوتی ہیں ایسا یہ کر کچھ بھی نہیں سکیں گے ابے چپ کرو سسوری والو خام خام گلہ پھار پھار کے چلا رہے ہو اتنا مت چلا ہو خانسی ہو جائے گی گلہ بیٹھ جائے گا سسوری والو پھر کھیلا بھی نہیں جائے گا ویسے بھی پتہ نہیں میچ ہوتا ہے یا نہیں کھولی بھائی وہ تو ہم کو بھی پتہ ہے بارش کے چان سے اب پتہ نہیں میچ ہوتا ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے سوچا چلو میچ ہو نہ ہو ادھر باتوں کا تو مقابلہ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون جیتا ہے باتوں میں کافی باتیں ہو چکی ہیں بابر سسوری کے باتوں کے مقابلے میں یہ تو مجھے نہیں پتا ہے کون جیتا ہے یا انڈیا جیتا جا پاکستان لیکن تمہاری باتیں سن سن کرنا سب لوگوں کی میرے سر میں درد ضرور ہو گیا ہے اب چپ کرو ورنہ بہت ماروں گا سب کو کولی بھائی شروعات سوریہ اور شمینی کی تھی آپ ان کو ماریے ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے بھائی لوگ آپ کہاں چلے زیادہ زیادہ ویڈیو کو لائکینڈ چینل کو سکسرائب کرتا جائیے یہ کیول فنی ویڈیو تھی